رمضان المبارک کے ستائیسویں دن کا سباب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے ستائیسویں دن اس طرح ستائیسویں دن اس طرح ہے کہ جیسے تم نے ہر مومن اور مومنہ کی مدد کی ہو اور ستر ہزار اوریاں کو لباس دیا ہو ستر ہزار حفاظت کرنے والوں کی خدمت کی ہو اور خدا کی طرف سے انبیاء پر ناصل شدہ تمام کتابوں کی تلاوت کی ہو آج کا دن بڑا بابرکت ہے اور اللہ تعالی اس دن فرما رہا ہے کہ جیسے تم نے ہر مومن اور ہر مومنہ کی مدد کی ہو جبکہ یہ کام ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے اپنے محلے کے مومن مومنہ کو اتنا مدد نہیں کر سکتے اور پروردگار عالم کا راج جیسے تم نے ہر مومن اور ہر مومنہ کی مدد کی ہو ستر ہزار اوریاں کو لباس بنہایا ہو یعنی ستر ہزار بے لباسیوں کو لباس دیا ہو ستر ہزار حفاظت کرنے والوں کی خدمت کی ہو اور خداوند عالم کی طرف سے انبیاء پر ناصل شدہ تمام کتابوں کی تلاوت کی ہو دیکھیں میں روز درس میں بیان کرتی چلی آ رہی ہوں روزے کے لئے کہ آپ جیسے روزے کے عالم میں اپنے آزا اور جوارے کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ یہ عجر اسی وقت دے گا جب یقینا ہمارا روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا جو کہ دیکھیں ہم روزے کو اگر حصوں میں باٹیں تو یقینا روزے کی تین قسمیں بنتی ہیں ایک ہے روزہ عام روزہ جیسے کھانے پینے سے دوری کر لینا ایک ہے روزہ خاص ہونا یعنی کھانے پینے سے بھی دوری کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دوری کرنا ہے لیکن ہمیں جو اس روزے کے جانب جانا ہے وہ ہے روزہ خاص یعنی کھانے پینے سے بھی دوری کرنا ہے گناہوں سے بھی دوری کرنا ہے اور اپنے دل کو خالص پروردگار عالم کی طرف لے جانا ہے یعنی یہی وہ روزہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہمیں اپنے روزے کو خاصل خاص بنانا ہے گناہوں سے پرہیس کرنا ہے کھانے سے پرہیس کرنا ہے اور اپنے دل کو خالص پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنا ہے اور جب ہم اس طرح سے اپنے روزے کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم یہ تمام نعمتیں یہ تمام سعادت ہم سب کو نصیب کرے گا انشاءاللہ تو اپنے روزے کی حفاظت کریں چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کے ستائیسویں تاریخ ہو چکی ہے اور یہ ایام بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں جتنے دن بچے ہیں اللہ سے اپنی مغورت طلب کریں اللہ سے اس کی برکتوں کو مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے اس کے قربت اس سے قریب ہونے کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سب ماہ رمضان المبارک میں چھپیس دن تک آپ سے قریب رہے خداوند عالم ہمارے کردار کو اتنا تبدیل کر دیں کہ پھر ہم گیارہ مہینے اللہ کی عبادت اسی شان و شوقت کے ساتھ کریں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے ستائیس میں دن کی دعا اللہم سلیل محمد وان محمد وعجل فرجعهم اللہم ارزقني فيه فزال لیلت القدر وسعیر امور فيه من العسر الى اليسر واقبل معاذری محطو عنی زنبا والبس یا رعوفا بعبادی السالحین وصل اللہ وعلا محمد وان محمد اللہ اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور اس میں میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے میری معذرتوں کو قبول فرما اور گناہوں کو بھاری بوجھ میری پشت سے اتار اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے یعنی آج کے دن ہم پروردگار عالم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور اس میں میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے میرے معذرتوں کو قبول فرما اور گناہوں کو بھاری بوجھ میری پشت سے اتار دے اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے یعنی اس مہینے میں جو شب قدر کی فضیلت ہے وہ فضیلت ہم سب کو نصیب فرما اور میرے امور و معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے کہ جو امور و معاملات میں سختی آ رہی ہے مشکلیں آ رہی ہیں خدا وندی عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آسانی کی طرف پلٹا دے اور میری معذرتوں کو قبول فرما جو ہم اپنے گناہوں کی مسلسل توبہ کرتے چلے آ رہے ہیں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری معذرتوں کو قبول کرے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو گناہوں کا بوجھ ہمارے پشت پر ہے اسے پروردگار عالم اتار دے اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے